ہم لکنوں کے تاریخی شہید اسمارک پر ہیں یہاں پر شیعہ سمودائے کا ایک بہت بڑی بھیڑ موجود ہے جو اتجاج کر رہی ہے جنت البقی کے لیے جنت البقی روضہ تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی اور ان کی نسل سے چارہ امہ کا جسے سعودی عرب حکومت نے اختیار میں آنے کے بعد مندم کر دیا اور آج تقریباً تیران نوے سال ہو چکے ہیں یہ قبور آج بھی بینہ گمبت کے ہیں آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے یہ قبور آج بھی موجود ہیں لیکن آج بھی تیران نوے سال کے بعد یہ روضہ تعمیر نہیں ہوئے ہیں ہم بات کریں گے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا مرزا محمد اشواق صاحب سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتجاج مسلسل تیران نوے سال سے ہو رہا ہے اور یہ روضہ اب تک تعمیر کیوں نہیں ہو سکا مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے مولانا صاحب ہم لوگ تیران نوے سال ہو گئے ہیں تقریباً اس روضے کو مندیم ہوئے اور مسلسل اتجاج بھی کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ سعودی حکومت اس کی تعمیر نو کی طرف گوھر نہیں کر رہی ہے سعودی حکومت نام تو اسلام کی لیتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو بڑی چیز انہیں انسانیت پر بھی بھروسہ نہیں ہے انسانیت پر بھی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے دنیا میں کہیں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جیسا ظلم مدینہ منبورہ میں جنت البقی کے قبرستان میں ہوا جس میں اولاد رسول کے روزوں کو منہدم کر دیا گیا جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی رسول اللہ جن کی تعظیم کے واسطے اٹھتے تھے تمام اسلامی کتابوں میں جن کے فضائل کا تسکیرہ ہے اور سارے مسلمان علماء جن کے فضائل لکھتے ہیں ان کے روزے کو منہدم کر دیا گیا خبے کو گرا دیا گیا اس لیے کہ سعودی حکومت وہ حکومت ہے جو آتنگواد کو پروجیکٹ کرتی ہے جہاں انسانیت اور مانوتہ اور منشطہ کا کوئی مقام نہیں ہے جو دہشتگرد ہیں آپ کو اگر یقین نہیں تو آپ سٹیڈی کر کے دیکھئے ساری دنیا میں جتنی بھی دہشتگرد تنظیمیں ہیں جتنے بھی آتنگوادوں کے ٹولے ہیں ان سب کا تعلق آل محمد کے دشمنوں سے ہے اور ان سب کا تعلق سعودی حکومت سے ہے چاہے طالبان ہوں چاہے القاعدہ ہوں چاہے دائش ہوں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کو اور جبر کو سپورٹ کرتا ہے وہ انسانیت میں بلیب نہیں کرتا دنیا کے سارے شیعہ اور دوستداران اہل بیت مسلمان آج آٹھویں شبال کو اسی لئے پروٹسٹ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اسی ظلم کے خلاف لوگ کہتے ہیں پروٹسٹ سے کیا ہوگا پروٹسٹ ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرتا ہے اور مظلومیت کا اعلان کرتا ہے احتجاج ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے کربلا کا اتنا بڑا واقعہ آج تک اسی لئے زندہ ہے کہ حسین ابن علی کی بہن جناب زینب نے احتجاج کیا ان کے بیٹے امام زینب عبنی نے احتجاج کیا ہم احتجاج کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے ہم مظلوم کے ساتھی ہیں ظالم کے ساتھی نہیں مظلوم کون ہے مظلوم کون ہے